بسم اللہ الرحمن الرحیم یا پھر ہم رائٹ سائیڈ کو سول کرتے ہوئے ہم نے اس کا آنسر لیفٹ سائیڈ کی ایکوال لے کے آنا ہوتا ہے پروو کرنا ہوتا ہے کہ یہ اس کے ایکوال ہے یا نہیں ہے بیسے بسار ایکوال ہی ہیں لیکن ہم نے اس کو ڈیفرنٹ میتھر کے ساتھ جو بھی کسی کے لیے جو میتھر جو کسی کو آسان لگتا ہے اسی میتھر سے آپ نے اس کو اس طرح پروو کرنا ہے تو بیٹا اس میں یہ کوششن ہے تو ایک ڈیفرنٹ سٹائل کی لیکن یہ ایزی بہت ہے اگر سمجھ میں آجائیں تو ایزی بہت ہے اور آپ کوشش کریں کہ ہم نے سمجھنا ہے کہ اگر ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ آسان ہے تو ہو ساتھ ہے کہ واقع آسان ہو تو آپ بیٹا کوشش کریں میں بھی سمجھاتا ہوں آپ بھی کوشش کریں تو انشاءاللہ تعالی تو ہم اس کو سول کرتے ہیں تو بیٹا میں نے اس کوششن میں یہ لیفٹ ہینڈ سائیڈ کو میں نے لیا ہے اور اس کو میں سول کروں گا اور میں سول کرتے ہو اس کو رائٹ سائیڈ کے ایکل لے کے آنگا تو اس میں دیکھیں کہ یہ جو لیفٹ سائیڈ ہے اس میں یہ ون مائنس سائن سکر اور پھر انٹو ون پلس سائن سائن تھیٹا ون مائنس سائن تھیٹا انٹو ون پلس سائن تھیٹا تو اس میں جو فارمولا بن رہا ہے ہمیں جو اندازہ ہو رہا ہے کہ ایک ہم نے فارمولا جو اس سے پہلے ہم کرتے آ رہے ہیں کلاس ایک سیمن سے آتا ہے فارمولا وہ تو یہ والا فارمولا اے پلاس بی انٹو اے مائنس بی اس میں جون سے مزی ویلیو پہلے ہم لکھ سکتے ہیں چاہے اے مائنس بی پہلے لکھ لیں اور اے پلاس بی بار میں لکھ لیں اس سے فرق نہیں پڑتا تو اس طرح سے دونوں بریکٹوں میں پہلے والی ویلیو سیم ہوں بعد والی بھی سیم ہوں سائنڈ ڈیفرنٹ ہو تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں اے سکیر مائنس بی سکیر مطلب کہ پہلے والی ویلیو کا سکیر مائنس دوسری جو ویلیو ہے اس کا سکیر اسی فارمولے کے ایکارڈنگ دیکھیں آپ کہ اس میں بھی دونوں بریکٹوں میں پہلے والی ویلیو آپس میں سیم ہے بعد والی آپس میں سیم ہے اور سائنڈ کے ڈیفرنٹ ہے تو یہ والا فارمولا اپلائی ہو رہا ہے اس میں فرسٹ ویلیو کا سکیر ہم ریٹ بھی لکھ سکتے ہیں لیکن میں سمجھا رہا ہوں میں میں نے یہ سٹیپ پورا آپ کو شو کرنا ہے فرسٹ ویلیو کا سکوئر مائنس سیکنڈ ویلیو جو ہے اس کا سکوئر اس کو سول کر لیں وان کا سکوئر کس کے اقل ہوتا ہے وان کا سکوئر وان ہی ہوتا ہے اور اس کا سکوئر نچل آئیں گے تو آجے گا سائن سکوئر ثیٹا تو یہ ہو گیا اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ فردر کس کے یہ اقل ہوتا ہے اس کا میں ایک فارمولا آپ کو لکھتا ہوں سائٹ پہ تو بیٹا یہ ایک فارمولا ہے اس کو بھی آپ نے اچھی طرح سے اپنے زہن میں بٹھانا ہے کہ سائن سکیر ثیٹا پلس کس سکیر ثیٹا ایکل ٹو ون یعنی سائن کا سکیر اور کس کے سکیر کا جو سم ہوتا ہے ایکل ٹو ون ہوتا ہے تو یہ ایک فارمولا ہے تو یہ مختلف سیچوئیشن کے مطابق ابھی ہم اس کو ادھر لے جائیں گے یہ ادھر رہ جائے گا جیسے دیکھو اس والے کوئیچن کے کارڈنگ اگر ہم کس سکیر کو ادھر رہنے دیں فارمولا یہی ہے اس کو آگے فردرہ مصرح سکتا ہوں سکیر ثیٹا ادھر رہ جائے گا اور یہ ایکل ٹو ون ہے یہ سائن سکیر اس طرح پوزیٹو کا ہے اس طرح جائے گا تو نیگٹو کا ہو جائے گا سائن سکیر ثیٹا اب دیکھیں کہ جو ہمارے پاس کوئیچن ہے کوئیچن کے کارڈنگ یہ والی ویلیو سیم ہوئی نا تو یہ والی ویلیو کس کے ایکل ہے یہ سکیر ثیٹا کے ایکل ہے تو کس کے ثیٹا ایسی ہو گیا ایکل ٹو رائٹ ہینڈ سائیڈ تو یہ بیٹا پروو ہو گیا یہ اس کا آنسر آ گیا تو اس کے جو فارمولز ہیں ایڈینٹیز ہیں یہ اتنی زیادہ نہیں ہے پھر بھی میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ اس کو ڈیفرنٹ کلر دیا جائے فارمولز کو ریڈ کلر میں میں لکھ رہا ہوں تو یہ جو بھی ہم ڈینٹی پلائے کرتے ہیں اس کو اس کے سامنے اس کا ریفرنس لکھنا ہوتا ہے جیسے یہ تھری ڈاٹ ہے نا اس فارم میں اس کو آپ نے لکھ دینا ہے تاکہ یہ پتا چلے کہ ہم نے کونسی ڈینٹی پلائے کر کے اس کو اس طرح سے چینج کیا ہے تو یہ کوئیچن نمبر ایٹ ہے کوئیچن نمبر ایٹ میں بھی ہم اس کی میں پہلے لیفٹ سائیڈ کو لکھ لیتا ہوں تو یہ بیٹا میں نے اس کی لیفٹ سائیڈ کو لکھ لیا تو اب یہ جو فریکشن ہے کاؤس ٹیٹا کی جو فریکشن ہے یہ ان سب کی فریکشن ہے ہم اس کو اگر علیدہ علیدہ بھی لکھنا چاہے تو ایسے کر کے ہم لکھ سکتے ہیں اس کو علیدہ سے اس کے ساتھ بھی اور کاؤس ٹیٹا اور اس والے کاؤس کو جو فریکشن میں تھا اس کے ساتھ الگ سے کر دیا اور اس والے کاؤس کو فریکشن والے کو اس کاؤس کے ساتھ الگ سے فریکشن میں لگ لگ کر دیا تو جس طرح ہمیں پتہ ہے کہ یہ cos کے ساتھ cos کٹ گئے تو یہ 1 بجے گا اس طرح sine over cos sine over cos کس کے equal ہوتا ہے تو بیٹا جو sine over cos ہوتا ہے یہ equal ہوتا ہے 10 کے یہ اس کو tangent بھی کھولتے ہیں تو اس کے جگہ پہ sine over cos کے جگہ پہ ہم 10 لکھ سکتے ہیں 10 theta plus cos سے cos کٹ گیا وہاں رہ گیا 1 تو یہ ہے یہ 10 plus 1 یا 1 plus 10 ایک ہی بات ہے یہ تو اس کا ہم لکھ سکتے ہیں چاہے آپ سیدھا کر کے اس کے coding بھی لکھنا چاہے تو بھی ٹھیک ہے بنا یہ لکھنا کی ضرورت نہیں ہے آپ کیونکہ یہ plus میں اس میں فرق نہیں پڑتا تو اس کو لکھ سکتے ہیں right equal to right hand side تو یہ بیٹا اس کا answer ہو گیا یعنی کہ یہ prove ہو گیا تو یہ بیٹا اس کا question number 9 ہے اس میں بھی ہم پہلے اس کے left hand side کو لکھیں گے left side کو میں لکھ گیا اور اس کو drive کرتے ہوئے right side کے equal اس کا answer لے کے آتے ہیں تو بیٹا یہ میں نے اس کی left side کو لکھ لی ہے تو یہ جو question جیسا ہے کہ میں پہلے بھی بتا جکا ہوں کہ ان questions کو solve کرنے کے different method ہیں ہر teacher جو اس کے ذہن کے مطابق وہ آسان سمجھتا ہے اس کے مطابق اس کو solve کرواتا ہے تو method خیز ساری آسان ہے تو جو سمجھ میں آجے وہ زیادہ آسان ہے تو اس میں دیکھیں کہ اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ باہر والی value کو اندر multiply کرنے کا method بھی ہے یا ایک method اور بھی ہے یہ cot کس کے equal ہوتا ہے cot بیٹا ہم اس کو cot کو equal لکھ سکتے ہیں ہم نے اس سے پہلے اوپرولے questionوں میں سیکھا ہوئے cot theta equal تو ہوتا ہے one over ten کے cot ہوتا ہے نا یہ ten کا reciprocal ہوتا ہے تو یہ میں نے formula لکھ دیا اس کا اب ہم cot کی جگہ پہ لکھ دیں گے one over ten theta اور تو بیٹا یہ میں نے cot کی جگہ پہ one over ten theta لکھ دیا باقی ساری values as it is آگی اب جو باہر والا ten ہے اس کو اندر multiply کر دیں اس کے ساتھ بھی اور اس کے ساتھ بھی اس کے ساتھ بھی اس کے ساتھ بھی multiply ہو جائے گا اس کے ساتھ بھی ملٹیپلا ہو جائے گا یہ اب یہ ten ten کے ساتھ ملٹیپلا ہوئے گا تو یہ آجے گا ten square theta اس ساتھ جب یہ ten ادھر ملٹیپلا ہوگا تو یہ وعالا ten اوپر والے value سے ملٹیپلا ہوتا ہے ten theta over ten theta تو بیٹا اس میں دیکھیں کہ اب یہ وعالا ten سے ten cancel ہو گیا تو یہاں پہ جو اب بچ گیا ten square theta plus one تب ایک اور identity ہے جو کہ آپ کے آپ کو ذہن میں اچھی طرح سونی چاہیے وہ میں لکھ دیتا ہوں ایک سائیڈ پہ تو one plus ten square theta جو ten square theta plus one equal to ہوتا ہے sequence square theta تو بیٹا اس کی جگہ پہ ہم یہ کیونکہ یہ equal to سیکنٹ سکیر کے ہوتا ہے اس کو ہم لکھتے ہوں گے سیکنٹ سکیر theta تو اسی کے ہم نے equal لے جانا تھا تو یہ ہی ہمارا prove ہو گیا تو بات ہوا جب آپ یہ question کرو گے نا practice آپ کرو گے تو آپ کو خود ہی اندازہ ہوتا چلتا جائے گا کہ یہ کس کے equal ہم اس کو لکھ سکتے ہیں یہاں پہ کونسا فارمولہ یا کونسا identity ہم apply کر سکتے ہیں تو یہ خود ہی question آگئے کہ آگئے اپنی رائیں خود نکالتا جاتا ہے جب تھوڑی سے practice آپ کی ہو جائے گی تو پھر آپ کو یہ solve کرنے اور آسان لگیں گے موسیقی